موسیقی 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 پی ٹی آئی رہنما فارو خبیب نے کہا کہ زلے شاہ پر شدید تشدد کیا گیا اس کے جسم کے نازوگ آزا کو کچل دیا گیا سبود مٹا دیے جاتے ہیں ایف آئی آر نہیں کاتی جاتی پوسٹ موٹم کرنے والے کو موطل کر دیا گیا اسپتال کے ایم اس کو تبدیل کر دیا گیا زلے شاہ کے وارثوں پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کٹ پتلی موسن نقوی شہادت کروا رہا ہے رمضان سے پہلے ہی مہنگائی کا توفان قیمت بڑھنے کی شرعہ ایک آشاریہ تین سات فیصد اضافے کے ساتھ بیالیس آشاریہ دو سات فیصد تک پہنچ گئی ایک ہفتے کے دوران آلو پیاس چماتر آٹا چینی اور گھی کی سمیت روز مرہ استعمال کی انتیس اشیاں مہنگی ہو گئی یوٹیلیٹی سٹورز بھی گھی چینی سمیت ضروری استعمال کی چیزوں میں اضافہ کر دیا گیا قلت کے باعث بھی خریداروں کو مشکلات کا سامنا آئی ایم ایف شرائط پر عمل درامت کل سلسلہ جاری برامدی شعبے اور کسانوں کے لیے بجلی پر پیسٹ آراب روپے کی سبسیڈی ختم کر دی گئی نیپرا نے برامدی شعبے کے لیے بجلی بالا روپے تیرہ پیسے فیج یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی کسانوں کے لیے بجلی تین روپے ساٹھ پیسے فیج یونٹ مہنگی کرنے کی بھی منظوری نیپرا نے فیصلہ نوٹفیکشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا کہا سبسیڈی دینے اور ختم کرنے کا اختیار وفاقی حکومت کا ہے آرمی چیف سے ہونے والی ملاقات میں بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کی پیش کی شرائط پوری کر لی ہیں اور اب یہ دنوں کا معاملہ ہے دوست ممالک کی فنڈنگ کی کوئی پیش کی شرط آئی ایم ایف نے نہیں رکھی تھی کسی بھی وقت معاہدے کا اعلان ہو جائے گا معروف بزنس مین عارف حبیب کی پروگرام آش آزیب خانزادہ کے ساتھ نے بات چیت کہا آرمی چیف سے ملاقات کے بعد سنتکاروں کا اعتماد بڑا ہے خاص طور پر ان شعبوں میں جن میں حکومت نے سمنایا کاری کی ترقیب دینے کی نشان دہی کی ہے کراچی میں غریب آباد فرنیچر مارکٹ میں آگ لگنے سے درجلوں دکانیں جل گئیں دکانداروں کا دعویٰ ہے کہ پینتالیس دکانیں اور دو گاڑیاں جل گئیں سمان نکالنے کے دوران دو افراد زخمی بھی ہوئے متاثرین نے فائب رگیٹ پر تاخیر سے پہنچنے کا الزام بھی لگا دیا فائب رگیٹ کی چھے گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکتا وہ بچہ ایسا تھا جو ذہنی طور پر وہ معذور بچہ تھا اس کے ساتھ جس نے بھی حرکت کی میرا خیال وہ انسان نہیں ہو سکتا جس کی گاڑی سے ملا وہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے مہا پر اب گاڑی والے پر تو میں ابھی اتنی جلی ہو نہیں کر سکتا نہ گیا کہ گاڑی والے نے کیا یہ کراچی کے راکے ایک اور انگی نمبر تین میں گاڑی سے دس سال کے بچے کی تشدد زدہ لاش ملی ہے پولیس نے بچے کے ساتھ زیادتی کا شبہ ظاہر کر دیا تصدیق میڈیکل ریپورٹ کے بعد ہوگی گاڑی کے مالک کو حراست میں لے لیا گیا بچے کے مامو نے بتایا کہ بچہ ذہنی طور پر معذور تھا گرفتار شخص محلے کا رہائشی ہے اسی نے لاش کی اطلاع دی تھی بچے کے والد حیدر آباد میں ملازمت کرتے ہیں گلستان جوہر بیٹائی آباد میں سڑک سے نو مولود کی لاش ملی ہے حساس اداروں نے خبردار کیا ہے کہ پنجاب اور خبر پختونخواہ میں الیکشن کے موقع پر سیکیورٹی تھریٹ الٹ پچھلے سال کے نزبت بہت زیادہ ہے الیکشن کمیشن کو بریفنگ میں حساس اداروں نے کہا کہ انتہائی شدد کے سیکیورٹی تھریٹس کی موجودگی کی صورتحال میں حال یا شیڈیول کیے گا الیکشن نہ کرائے جائیں امران تیرے سہولتکار ایک ایک کر کے سب فرار اور صرف فرار نہیں ہو رہے جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے اسٹیبلشمنٹ نے گند کا ٹوکرا سمجھ کے سر سے یہ بوجھ اتار کے زمین پر پھین دیا منشیات زدہ شخص کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا یہ خود بھی چور اس کی جماعت بھی چور اس کی گھر والی بھی چور قوم ساکب نصار اور پینما بینش کو کبھی معاف نہیں کرے گی پینما بینش نے صرف غریب کی روٹی نہیں چینی ایک نشہ کرنے والے کو ملک اور قوم پر مسلط کر دیا فیصل آباد میں ورکرز کنوننشن سے خطاب کہا امران خان کے سہولتکار ایک ایک کر کے سب فرار مریم نواز کے امران خان پر وار کہا سہولتکار صرف فرار نہیں ہو رہے جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے گند سمجھ کر یہ ٹوکرا سر سے پھینک دیا ہے الیکشن سے پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں اگر ایسا نہ ہوا تو قوم الیکشن کا نتیجہ نہیں مانے گی آج دونوں پلڑے برابر کریں سوہ الیکشن کرا دیں کسی کو اتراز نہیں ہوگا الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن انشاءاللہ تعالی پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے ورنہ نہ کوئی الیکشن مانے گا نہ کوئی تمہاری کوئی بات مانے گا پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو اس کے بعد صبح الیکشن عمران خان نے کہا ہے کہ زمان پارک پر حکومتی کریک ڈاؤن کا مقصد لاشے گرانا اور انہیں اٹھا کر ملوچستان لے جانا تھا وہ سب کا مقصد الیکشن سے فرار حاصل کرنا تھا عمران خان نے کہا کہ ایک طرف انہیں الیکشن مہم سے روکا جا رہا ہے دوسری طرف مریم نواز ٹیکس پیئر کے پیسے پر مہم چلا رہی ہیں ان کی پوری مدد کی جا رہی ہیں یہ الگ بات کہ ان کے جلسے میں کوئی نہیں آ رہا رہنما پی ٹی آئی علی امین گڑناپور کی ایک اور آڈیو سامنے آ گئی علی امین گڑناپور کی مقامی رہنما داؤد آفریدی کو کارکنان کے ساتھ زمان پارک پہنچنے کی ہدایت کہا خان نے کہا ہے ٹکٹ ہولڈر ہے پہنچے ادھر جاؤ اور شکل دکھاؤ اپنی داؤد آفریدی نے کہا ٹھیک ہے سر کل پچاس لوگ لے آئیں گے جس پر علی امین گڑناپور نے کہا پچاس نہیں اس سے اوپر پچاس تم کرو پچاس زیاولہ سے پکڑو سو کر کے جاؤ آج جو چلے گئے ہیں کتنے بندے ہیں داؤد آفریدی نے کہا میرے خیال میں پندرہ بیس لوگ ہوں گے آڈیو لیک سامنے آنے پر علی امین گڑناپور نے کہا اس میں ایسی خیاء خاص بات ہے عمران خان کی کال پر ہر حد تک جائیں گے پاکستان بار کانسل کی جانب سے بھی جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف شکایت داخل کر دی گئی سپرین جنیشل کانسل سے شکایت کی فوری تحقیقات کرنے کی استعداد پاکستان بار کانسل کے مطابق جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف شکایت آئین کے آرٹیکل دو سو نو کے تحت دائر کی گئی ہے شکایت کانسل کے وائس چیئرمن حارون رشید اور چیئرمن ایگزیکٹیف کمیٹی حسن رضا پاشا نے رائے قبائلی اصلہ کے عمائدین نے مردم شماری سے پہلے الیکشن کی مخالفت کر دی زلائی ہیڈکورٹرز میں احتجاج کا اعلان کا ہے سلام آباد تک جائیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے مردم شماری سے پہلے الیکشن کبائلیوں کی نمائندگی کم کرنے کی سازش ہے الیکشن کمیشن کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ قبائل کے ساتھ جتنا ہو چکا یہ بس ہے عمائدین کا ان زمام کے نام پر حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا الزام کہا قومی اسمبلی میں نمائندگی بارہ سے کم کر کے چھے اور سینٹ میں ختم کر دی گئی نا انصافیوں کا سپریم کورٹ نوٹس لے ہماری آبادی کو کم ظاہر کیا گیا الیکشن کا بوائیکارڈ کریں گے ملک بھر میں حج درخواستیں سولہ مارچ سے وصول کی جائیں گی فارم منگل سے نامزد وینکوں میں دستیاب ہوں گے وفاقی وزیر منظمی امور مفتی عبد الشکور میں حج پالیسی دوہزار تئیس کا اعلان کر دیا کہا روپے کی گراوٹ سے حج اخراجات میں تین لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے اس سال پاکستانی آزمین حج کو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے گیارہ لاکھ پچھتر ہزار روپے ادا کرنے ہوں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے اشتراک سے اقوام متحدہ میں خصوصی مندوب کی تقرری پر زور اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا اسلام اور مسلمانوں کو دہشتگردی سے جوڑا جاتا ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اسلاموفوبیا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے یہ ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے کیونکہ اس وائرس سے آزاد اور سیکلر معاشرے بھی متاثر ہو رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو حق خودرادیت سے محروم کرنے والی پولیسیز اور پوری تشدد اقدامات اسلاموفوبیا کی بدترین مثالیں ہیں ایران اور سعودی عرب کا سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ دونوں ملک دو مہم میں ایک دوسرے کے دارال حکومتوں میں سفارت خانے کھول دیں گے ایران سعودی سفارتی تعلقات کے بحالی کا محایدہ چین کی سالسی میں ہوا عرب میڈیا کے مطابق آئندہ دو ہفتے کے دوران سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات بحال ہو جائیں گے دونوں ممالک نے سفارتی عملے کی پائناتی پر بھی اتفاق کر لیا سعودی عرب اور ایران کے وزراء خارجہ کے درمیان براہ راست ملاقات بھی ہوگی سعودی وزیر مملکت مسعاد العیبان نے کہا کہ ایران کے ساتھ محایدہ تیپانہ انتہائی خوشائین ہے سیکیٹری قومی سلامتی ایران علی شمخانی نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کا عمل انتہائی سنجیدہ شفاف اور مضبط تھا پاکستان کا سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات معمول پر آنے کا خیر مقدم ترجمان دفتر خارجہ نے کہا یقین ہے کہ یہ اہم سفارتی پیشرف خطے اور اس سے باہر امن اور استحقام میں معاون ثابت ہوگی پاکستان مشکہ بستہ اور خطے میں تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا وزیر قارجہ بلاول بھوٹو نے کہا سعودی عرب اور ایران کو پر سفارتی تعلقات اثر نو بحال کرنی چاہیے ایج بیل پی ایس ایل ایٹ میں ملتان سلطانس نے پیشابر ظلمی کو شکست دے کر پلے آف مہرلے کے لیے کولیفائے کر لیا فاتح ٹین نے پی ایس ایل کی تاریخ کا سب سے بڑا حدف 243 رنس آخری اوور میں حاصل کر لیا جنوبی افریقی بیٹر رائیلی روسو نے ایک سو اکیس رنس کی شاندار ریننگز کے ذریعے ملتان سلطانس کی فتح میں اہم کردار ادا کیا ایونڈ کی تیز ترین سینسوری کا ریکارڈ بھی بنا دیا روسو نے اکاون گیندوں پر آٹھ چھتکے اور بارہ چھوکے لگائے آج ملتان سلطانس اور کوئٹا گلائیڈیٹرز کی ٹیمیں عام میں سامنے اور صوفی بزرگ حضرت لال شہباز کلندر کا سالانہ ارس آج سے سہون میں شروع ہوگا ارس تین روز تک جاری رہے گا ملک بھر سے زائرین قیامت کا سلسلہ جاری